آنامی کا دوارہ رچی گئی ساجش کو وفل کرنے کے بعد آریمان اب چین کی سانس لے سکتا تھا۔ ادھر اس پورے گھٹنا کرم کے بعد حرش کا بھروسہ ایک بار پھر سے آریمان کے اوپر مضبوط ہوا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ آریمان ان لوگوں کے ہی ساتھ اس کے محل میں رہے۔ حرش یہ چاہتا تو تھا لیکن آریمان ابھی دوویدہ میں تھا۔ آریمان کی باتوں کو سن حرش ابھی اس کی دوویدہ کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا۔ تب ہی نینہ بھی حرش کی طرف بڑھتی ہے۔ حرش کی طرف بڑھتے ہوئے نینہ کے اوپر آریمان کی نگھائیں تھیں اور نینہ بھی آریمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نینہ کے حرش کے پاس پہنچنے کے بعد بھی نینہ تھا تھا آریمان ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے اور اس پورے نظارے کو حرش بھی دیکھ رہا تھا۔ آریمان کو اس طرح سے چھپ دیکھ حرش اس سے کہتا ہے۔ کیا ہوا آریمان؟ تم چھپ کیوں؟ مجھے سپشت طور پر بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ نینہ کو دیکھ رہا آریمان حرش کے اس سوال کو سن اس کی طرف دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے حرش میں ابھی کچھ دنوں تک یہیں پر رکوں گا۔ آریمان نے یہ فیصلہ کوئی پہلے سے نہیں کیا تھا۔ نینہ کو دیکھنے کے بعد یہ سب اس کے موں سے اچانک ہی نکل گیا تھا۔ آریمان کی باتوں کو سن حرش بھی اس سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے آریمان جو تم یہاں رک رہے ہو مجھے اس سے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آریمان سے یہ سب کہہ رہا حرش سوچ رہا تھا کہ آریمان تتھا نینہ اب بات کر لیں گے اور ان کے رشتے پر پڑی برف پگل جائے گی۔ لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی باتچیت کی پہل نہیں کر رہا تھا۔ انہیں یوں چھپ دیکھ حرش کی چنتہ بڑھ رہی تھی۔ یہ دونوں پہلے کتنے اچھے دوست تھے۔ آریمان نے تو ابھی بھی نینہ کی کتنی مدد کی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا یہ دونوں آپس میں بات کر لیں گے لیکن ان دونوں میں سے تو کوئی بھی اس کی پہل ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے حرش تو ان کے بیچ میں باتچیت کی شروعات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن اس کے لئے نینہ تتھا آریمان میں سے کوئی بھی پہل نہیں کر رہا تھا اور وہاں بس ایک سنناٹہ پس رہا تھا۔ اس سنناٹے کو دیکھتے ہوئے آریمان حرش سے کہتا ہے۔ حرش اب میں چلتا ہوں مجھے اور بھی کچھ ضروری کام ہے۔ آریمان کو اس طرح سے جاتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی حرش کو امید تھی کہ شاید نینہ اس سے کچھ کہے۔ لیکن نینہ نے ابھی بھی اس سے ایک شبد نہیں کہا تھا۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں آریمان ان دونوں کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتا ہے۔ آریمان کے ساتھ وہاں آئے ہوئے باقی بیس سینک بھی وشرام کے لیے حرش دوارہ دی گئی جگہ پر جانے کو نکل چکے تھے۔ ان سینکوں تتہ آریمان کے وہاں سے جانے کے بعد اب وہاں صرف حرش اور نینہ ہی بچے تھے۔ حرش نینہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہتا ہے۔ مجھے لگا تھا تم آریمان سے بات کروگی لیکن تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ حرش کے اس سوال کو سن نینہ اس سے کہتی ہے۔ آپ نے ایسا کیوں سوچ لیا تھا ماما؟ آخر میں آریمان سے کیوں بات کروں گی؟ حرش کو نینہ سے اس جواب کی امید بلکل بھی نہیں تھی۔ یہ تم کہہ رہی ہو نینہ؟ آخر ایسا کرنے میں تمہیں کیا پتی ہے؟ جو تم آریمان سے بات نہیں کروگی؟ تم نے دیکھا نہیں کی اس آریمان نے ہماری ابھی کتنی مدد کی ہے؟ پھر تم اس کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتی ہو نینہ؟ حرش کی باتوں کو سننے کے بعد نینہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ ساری باتیں اس وقت کوئی مطلب نہیں رکھتی ہے ماما۔ اس لئے آپ ان سب کا چکر چھوڑیئے۔ ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آریمان نے میری جان بچائی ہے۔ تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے ماما؟ یہ ہماری جان کو خطرے میں بھی اسی نے ڈالا تھا نا؟ وہ آریمان ہی تھا نا ماما جو آنامیکہ کو یہاں لے کر آیا تھا۔ ورنہ اسے یہاں آنے میں سالوں لگ جاتے۔ اس لئے اس آریمان کا یہ فرض تھا کہ وہ آنامیکہ کو پکڑے۔ ایسا کر کے اس نے ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ماما۔ نینہ کی ان باتوں کو سننے کے بعد حرش بس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اپنے ماما کو اس طرح اپنی اور دیکھتا دیکھ نینہ اس سے کہتی ہے۔ کیا ہوا ماما؟ آپ میرا چہرہ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نینہ کے اس سوال کو سنھ حرش اس سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ کچھ نہیں نینہ بس دیکھ رہا ہوں تم کتنی بڑی ہو گئی ہو اور اپنے فیصلے کس طرح سے لے رہی ہو۔ ویسے نینہ تم نے آرے مان سے بات کرنے سے منا تو کر دیا ہے لیکن ایسا آخر کب تک چلے گا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ تمہارا اور اس کا رشتہ کس طرح کا ہے۔ ساتھی کیا اب تم اس کے اوپر بھروسہ کرتی ہوئے یا تمہیں ابھی بھی اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ مجھے ان ساری باتوں کا جواب جاننا ہے نینہ۔ اپنے ماما کو یوں چنتت ہوتے دیکھ اور اس کی ان باتوں کو سننے کے بعد نینہ اس سے کہتی ہے۔ بھروسہ ایک بار ٹوٹ جائے نا تو اسے جوڑنا بہادی کٹھین ہوتا ہے ماما۔ آرے مان اور میرے بیچ کے رشتے کا تو مجھے پتا نہیں ہے ماما لیکن امارے بیچ بھروسے کی وہ جو دیوار ٹوٹی ہے نا اس کا ابھی تو جوڑنا مشکل ہے۔ اب بھوشے میں کب تک ایسا ہوتا ہے مجھے اس کا بھی پتا نہیں ہے۔ اس لئے آپ مجھ سے اب اس بارے میں کوئی سوال مت کیجئے گا ماما۔ نینہ کے ان باتوں کو سننے کے بعد ہرش کے من میں اب اس سوال تو بہت سارے تھے لیکن نینہ نے اس بارے میں بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس لئے ہرش اس سے آگے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے نینہ تمہیں آریمان کے بارے میں بات نہیں کرنا ہے اور میں اس کو سمجھ بھی گیا ہوں۔ لیکن عشوک کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے نینہ؟ کیا تم اس کے اوپر بھروسہ کرتی ہو یا پھر اس کے بارے میں بھی تمہارے یہی خیال ہیں؟ ہرش سے عشوک کا ذکر سننے کے بعد اور اس کی باتوں کو سنن نینہ کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکان آگے تھی۔ اور اس مسکان کو ہرش بھی دیکھ سکتا تھا۔ ہرش ابھی نینہ کے چہرے کی اس مسکان کو دیکھی رہا تھا تب ہی نینہ اس سے کہتی ہے۔ عشوک اور ہم بہت اچھے دوست تھے ماما جی۔ اس کا اور میرا رشتہ دوستی کا ایک بہت خوبصورت ادھاران ہے۔ اس لئے میں اس کے بارے میں کیا بولوں؟ یہ میں خود بھی نہیں بتا سکتی ہوں۔ ہرش کو نینہ سے عشوک کے بارے میں یہ سب سننے کی امید تو نہیں تھی۔ لیکن نینہ سے یہ سب سننے کے بعد وہ اب صرف مسکرا رہا تھا۔ نینہ کے سامنے مسکراتے ہوئے ہرش کے چہرے کے پیچھے ایک گمدیر اداسی چھیپی ہوئی تھی۔ لیکن وہ مسکراتے ہوئے ہی نینہ سے کہتا ہے۔ اپنے اس دوست کے اوپر تم کتنا بھروسہ کرتی ہو نینہ؟ کیا وہ تمہاری سرکشہ ہمیشہ کرے گا؟ تمہیں اس کے اوپر کتنا بھروسہ ہے نینہ؟ ہرش کے اس سوال کو سننے کے بعد نینہ اب چھپ تھی۔ تھوڑی دیر کی چھپی کے بعد نینہ ایک لمبی سانس لیتے ہوئے اس سے کہتی ہے۔ عشوک کے اوپر مجھے پورا بھروسہ ہے ماما جی۔ مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ وہ کسی بھی پرستیتی میں میرا ساتھ دے گا۔ عشوک ایسا انسان ہے ماما جسے اس بات سے کتئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ وہ ہر پرستیتی میں صرف اور صرف میرا ہی ساتھ دے گا اور اسے لے کر میں پوری طرح سے آشوست بھی ہوں۔ اس لئے آپ کے اس سوال کا جواب ہاں ہے ماما۔ عشوک ہر پرستیتی میں میری سرکشہ کرے گا اور مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ نینہ کی ان باتوں کو سننے کے بعد ہرش کو اب خود کے فیصلے پر ہی سندے ہونے لگا تھا۔ نینہ جس طرح سے اس عشوک کا پکش لے رہی ہے کہیں اس پر شک کر کے میں ہی تو غلط ہی نہیں کر رہا ہوں نا۔ آخر اس میں نینہ نے کچھ نہ کچھ تو ضرور دیکھا ہوگا تب ہی تو وہ اس کے اوپر اتنا بھروسہ کر رہی ہے۔ کیا میرا عشوک کے اوپر شک کرنا غلط تھا؟ ہرش ابھی یہ سوچی رہا تھا تب ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک سے عشوک کی وہ قاتل نگاہیں چھا جاتی ہے۔ ہرش کو ایک بار پھر سے وہی احساس ہونے لگا تھا جو اسے عشوک کو دیکھنے کے بعد ہوتا تھا۔ نہیں 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 عشوک تم غلط نہیں سوچ رہا ہو نینہ کو بھلے ہی سچ نہ دکھ رہا ہو لیکن تمہیں عشوک کو دیکھ جو احساس ہوا تھا نا اسے بھی تو تم جھٹلا نہیں سکتے ہو نینہ اس کے اوپر بھروسہ کر رہی ہے تو کیا ہوا عشوک؟ تم اسے اس طرح سے چھوڑ نہیں سکتے ہو تمہیں اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی؟ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے عشوک چھپ تھا تب ہی نینہ اس سے کہتی ہے کیا ہوا ماما آپ اس طرح سے چھپ کیوں ہیں؟ ویسے آپ عشوک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ماما؟ اور اسے لے کر آپ کا کیا خیال ہے؟ نینہ کے اس سوال کو سن ہرش اس سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے یہ اب کیا ہی معنی رکھتا ہے نینہ؟ ویسے تم اس پر اتنا بھروسہ کرتی ہو تو سہی ہے وہ تمہارے اس بھروسے کو کب تک قائم رکھتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے؟ ہرش کی باتوں کو سن رہی نینہ اسے پورا یقین دلاتے ہوئے اس سے کہتی ہے آپ چنتہ مت کیجئے ماما جی وہ میرا بھروسہ کبھی نہیں توڑے گا جہاں تک مجھے لگتا ہے میرا بھروسہ توڑنے سے زیادہ آسان اس کے لیے خود کی جان لینا ہوگا اس لیے وہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے آپ اسے لے کر اب پوری طرح سے نشنت رہ سکتے ہیں نینہ کی ان باتوں کو سن ہرش اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے نینہ ویسے نینہ تم اپنی نانی ماں سے ملنے کے لیے کب جاری ہو تمہیں پتا ہے نا اب ان دونوں کی سالگیرہ میں زیادہ دن کا سمیہ نہیں بچا ہے تم اس کام کو ٹھیک سے تو کر لوگی نینہ نا ہرش کی ان باتوں کو سن نینہ اسے بھروسہ دلاتی ہے آپ چنتہ مت کیجئے ماما جی میں اس کام کو بلکل پورا کروں گی پس آپ میرے اوپر تھوڑا بھروسہ رکھئے اس کام کو ان کے سالگیرہ سے پہلے میں پورا کر کے رہوں گی نینہ اپنے نانی کو واپس لانے کے اپنے وعدے کے پرتی پوری طرح سے آشوس دکھائی پڑ رہی تھی نینہ کو تو اس پر پورا یقین تھا لیکن پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے ہرش کو اس پر ذرا سندے تھا پتا جی ماں کے آنے کے سماچار کو لے کر بہت زیادہ ات سکھے ماں کے آنے کی خبر ملنے کے بعد سے وہ محل کی ہر ایک وستو کی جانچ خود کر رہے ہیں اور اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ ماں کے پسند کہو راج کاش کا کام تو انہوں نے پہلی بار منتریوں کے اوپر اور میرے اوپر چھوڑ دیا نینہ ایسے مگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کا انجام تو تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو نینہ ہرش کی ان باتوں کو سن نینہ بھی بہت حیران تھی کیا؟ سچ مچ وہ نانی ماں سے اتنا پیار کرتے ہیں ماما جو ان کے آنے کی خبر ملنے کے بعد وہ اتنے خوش ہیں؟ نینہ کے ان سوال کو سن ہرش اس سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے ان کے بھیتر ہوئے بدلاووں کو اگر تم دیکھ لوگی نینہ تو تمہیں شاید ایسے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے وہ اب پوری طرح سے ہی بدل گئے ہیں اور ماں سے ملنے کی ان کی بیتابی ان کے چہرے سے ساف ساف جھلک رہی ہے میں اس لیے تم سے یہ بات جاننا چاہتا تھا نینہ کہ تم ان کے خاص دن سے پہلے ماں کو یہاں پر تو لے آوگی نا ہرش کے اس سوال کو سن نینہ ایک بار پھر پورے آتم وشواس کے ساتھ اس سے کہتی ہے آپ چنتہ مت کیجئے ماما جی میں ایسا بلکل ہی کر کے رہوں گی اب آپ ان کے خاص دن کو اور بھی خاص بنانے کے لیے جشن کی تیاریاں شروع کر دیجئے اور چاروں طرف اس کے آمن ترن بھیجوا دیجئے میں ان دونوں کی سالگیرہ سے پہلے نانی ماں کو کسی بھی حال میں اس پہاڑ سے لے کر آ جاؤں گی آپ میرے اوپر بھروسہ رکھئے ماما اور اس کی تیاریاں شروع کر دیجئے نینہ کی باتوں کو سننے کے بعد ہرش اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے نینہ مجھے تمہارے اوپر اور تمہارے کچھ کر گزرنے کے جنون کے اوپر ویسے بھی پورا بھروسہ ہے میری شک کامنا ہے تمہارے ساتھ ہے نینہ اب تم جاؤ اور اپنی نانی ماں کو لے کر واپس ہی آنا اس کے بعد سب کے سامنے تمہارے اصلی پہچان کی گھوشنا ہوگی اور تم ہمارے پریوار کی صدد سے کے طور پر جانی جاؤگی ہرش کی ان باتوں کو سننے کے بعد نینہ مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ آدھا کرتی ہے ماما ہر پرستیتی میں میرا ساتھ دینے کے لیے آپ کا شکریہ اگر آپ نے شاہی دوا کھانے کو میرے لیے نہیں چھوڑا ہوتا نا تو شاید میں یہاں تک نہیں پہنچ پاتی ماما میرے من میں آپ کے لیے تو کبھی بھی نکاراتمک ویچار نہیں رہے اور اپنے بھائی کے بعد میں نے آپ کو ہی اپنا پریوار مانا ہے لیکن اب ساتھ جاننے کے بعد سنگل خاندان بھی میرے لیے اتنا ہی مہت پورن ہو گیا ماما اس خاندان کو سرکشت رکھنے میں اب مجھ سے جتنی مدد ہو سکی گی نا میں اتنی کروں گی نینہ کے ان باتوں کو سن ہرش مسکرہ رہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے ہی نینہ کو وہاں سے ویدا کرتا ہے نینہ اب اپنی نانی کو لانے کے لیے اس پہاڑ کی طرف بڑھ گئی تھی اور اس کا مقصد پچھلے کئی سالوں سے وہاں رہ رہی اپنی نانی کو لے کر واپس آنا تھا کیا اپنے نانی کو واپس لے کر آنے میں نینہ کو ملے گی کامیابی کیا ہوگا نینہ کی اس کوشش کا انجام اور کیا آپ کبھی بھی نہیں سماننے ہوگا نینہ تتھا آرے مان کا رشتہ